بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوگا اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں خریصے کیا مقدمہ ہوا ہے یہ کیا ایک رولہ بنا ہوا ہے ایک عورت کی کمپلین آئی تھی کہ میری بہن کو مار دیں گے اور ہم نے اس کو ریسکیو کیا اس کے بچوں کو اس کو یہاں پہ لے کے آئے تو پھر اس نے ایک بہت سارے انکشافات کا اظہار کیا اور جب میں نے اس کے پھر ریٹن میں جب میں نے دیکھا کہ یہ بہت سنگین معاملات ہیں تو پھر میں نے اس کی ریٹن میں جہنب اس کے بیان لیا اور اپنے افسرانے بالا کو اس کی اطلاع دی اپنے ایس ایس پی صاحب کو تو انہوں نے کہا ٹھیک کہ آپ ایف آئی آر لارج کریں اس میں یہ تھا کہ وہ مار پیٹ کے اور وہ تو پرانے معاملات تھے اس کے اور پھر اس نے یہ کہا کہ میرا شہر پہلے مجھے دوسرے مردوں کے پاس بھی بھیجتا تھا اور اس کی ویڈیو بناتا تھا اب اس کا یہ نوبت ہے کہ وہ اس کا کسی بن لقوامی تنظیم سے کوئی تعلق ہے اور وہ ان کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں اور پھر یہ اس کو اچیف کرتا ہے بن لقوامی جو تنظیم اس کا نام آپ کو یاد ہے جی اس کا نام تو اس سے اس کا تعلق ہے اور اس نے مجھے بھی بہت اعتماد میں اس نے اس عورت نے یہ کہا کہ اس نے مجھے بھی بہت اعتماد میں لانے کی کوشش کی کہ ہم بہت فینشلی سٹرانگ ہو جائیں گے اور ہمیں امریکہ کی نیشنل ٹی مل جائے گی اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ میری بھی ویڈیوز نے ہمارے بیڈروم میں کیمرہ لگانا شروع کر دیا تو میں نے بہت منع کیا لیکن پھر بھی میں نے برداشت کر لیا ابھی یہ ہوا کہ اس نے واش روم میں کیمرہ لگا دیا اور اس میں میرے بچی کی ویڈیوز بنائیں تو یہ معاملہ تھا پھر اس نے کہا کہ میں نے ابھی آ کے سٹینڈ لیا ہے کہ ابھی یہ میرے بچوں تک پہنچ گیا ہے تو پھر ہماری ملزم کو میں نے آریسٹ کیا ملزم نے اپنی انٹیروگیشن میں بتایا کہ اس تنظیم کا جو ہے وہ میں نے ای میل کے ذریعے میرا ان سے رابطہ رہتا تھا اور وہ ٹاسک دیتے تھے جو ہم نے اچیو کرنا ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد جب کافی ٹاسک اچیو کر لیتے تھے تو پھر ہمیں ممبرشپ ملتے تھے ابھی تک کیا ایویڈنس آپ کو مل سکا ہے اس کیس پہ ایویڈنس تو ابھی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کے فون اور اس کے آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ کا ایف ایسل ہوگا تو پھر مزید آئے گا اس کا یہ کہنا ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ویڈیوز بنائیں تھی کیمرے میں لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کی تو فون کا ایف ایسل ہوگا پھر ہم ایف ای ای کی بھی جو ہے وہ خدمات لیں گے پھر اس کے بعد ایتھنٹک ہوئی آئے گا پھر اس نے برحال وارٹس ایپ نمبر دیئے کہ پہلے میرا ای میل کے ذریعے ان سے رابطہ ہوتا تھا اور ابھی جو ہے وہ میرا وارٹس ایپ سے تھوڑا کلوز ہو گئے جی تو وہ وارٹس ایپ کہنے لگا وہ خود ہی انہوں نے میں نے تو دیا بھی نہیں ان کو وارٹس ایپ لیکن وہ خود ہی وارٹس ایپ پہ جو ہے رابطہ کرنا شروع ہو گئے تو ابھی جو ہے نا وہ ایرم صاحب کا تفتیش کے دوران ملزم کو کوئی ندامت ہے بلکل وہ اس نے پوری میڈیا کی سامنے کہا ہے کہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں اس وجہ سے میں نے اس کا یہ کہنا ہے کہ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں کچھ ہی مہینے پہلے تھا لیکن ان کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی بھی ان سے رابطے میں رہتا ہے اور مجھے بھی اپنے اعتماد میں لیتا ہے کہ بھئی ہم فنینشلی بہت سٹرانگ ہو جائیں گے اگر ہم ان کے ہمیں میمبرشپ مل گئی ان کی تو کیا ان کی بیوی نے یہ بتایا کہ ابھی تک ان کو فنینشلی وہاں سے کوئی سپورٹ آئی ہو نہیں ایسا تو کچھ نہیں کہا کیا نام کیا ہے مدیہ کا مدیہ کا نام ہے ایلیا ایلیا اور جو ان کے اسپنڈ ہیں اس کا کیا نام ہے تاہر عباس تاہر عباس تو یہ الگ کمیونٹی ہے یا ایک کمیونٹی سے وہ سید ہیں ایلیا جو ہے اور وہ مرزا برادری سے ہیں اچھا تو ان کے بچے ہیں بچے ان کے چار بچے ہیں اس نے تین شادیاں کی ہوئی تھے اور دونوں ہی ایک وائف کو ڈائیوز دے دی ہے اس نے بھی آج ون سکسٹی فور دیا ہے کوٹ میں اور اسی کی تائید کی ہے مدیہ کی بچے کیا کہتے ہیں بچوں اس بات ہوئی ہے جی بچوں بچوں کا میں نے بھی وہ بیانات لی ہے انہوں نے کہا کہ جی بلکل بہت برے طریقے سے یہ ہمیں حراسہ کرتا تھا اور اس کی جو مدر ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ بہت برے طریقے سے جو ہے نا وہ مارتا تھا اور کل وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کوٹ میں بھی یہی بیان دیں گے دیا ہے اور یہ جو کیمرائے والی بات ہے وہ تو بچیاں جوان ہیں ایک اٹھارہ سال کی ایک بیس سال کی اور جو چھوٹی بچی ہے اس کی ویڈیو بنائی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے ماں بیٹیوں نے جب کیمرائے دیکھ لیا اور اس میں سے ڈسک نکال مطبق وہ جب ہم نے خود دیکھا تینوں بچیوں نے کہا کہ ہم نے ویڈیو خود دیکھی ہے چھوٹی بچی کی نہاتے ہوئے کی ویڈیو انہوں نے بنائی تھی جی 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 ابھی تک میں اس کی مدہ مار کھا رہی ہوں تو کیا اس کے خاندان کو کوئی اور مرزم کے کسی بندے نے آپ سے رابطہ کیا ہو ان چیزوں کا پرسنلی تو وہ کہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا ہاں ان کی لڑائی ہوتی تھی مارکت آپس میں چلتی تھی اس کا پتا ہے باقی ان ساری چیزوں کا تو ہمیں نہیں پتا ہمارا کوئی اتنا خاص آنا جانا نہیں تھا تو ابھی مرزم ریمانڈ پہ ہے جی جس میں پانچ دن کے پولیس ریمانڈ پہ ہے تو آپ نے چیزیں جو ہے وہ فرافزکلی بھیجی ہیں نہیں سر بس ابھی آج تو سارا دن کوٹ میں تھے کل بھی کوٹ میں تھے تو انشاءاللہ بھی لیٹر وہ ہی لکھ رہے تھے تو وہ لیٹر لکھیں گے اور پھر ہو کیا اپنی نویت کا لکھ سے کوئی مقدمہ نہیں ہے جی جی اس بالکل میری بھی سروس کا یہ پہلا کیس ہے غربہ پہ ایک الزام آیا ہے کہ آپ نے ایک کوئی کیا سیکرنٹ درگ سائید کیا ایسی ایسی انٹرگی مستقی بھی پنایئے آپ کی اعلیے کی طرف سے جایر آپ اس میں گرفتار کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس پر آپ کے کیا موقع ہے سر جو یہ مطلب یہ اعلیقیشن یہ بالکل سارا سار بالکل چھوٹے اس نے کوئی سلاکت نہیں ہے کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس کی انمیسٹیگیشن ایف آئی ایٹنگ اور سابر کائم آلو اس کے دور چل رہے ہیں اور میں ہر 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 ہی ایک دور چل رہے ہیں کیونکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے کیوں میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے سر اللگانے میں تو آپ کو پتے ہیں سر اوئی بھی لیمیٹ کروس کر دی جاتی ہے اب وہ کچھ بھی ہو اور جو بھی بیچے سے بھی سر فید کیا جا رہا ہوتا آپ کو پتے ہیں اس محلات میں کیونکہ میرے میرے ایسی مائٹرز مینے میری ایک چلی ساری ہیں مال اور میری جو وائی فید ہے قومیوں کے مطttےral میں میں سبراً شکریہا ہے سبراً即 texts پورے سی چیز قبل رہے ہیں وہ اس کی مطلب آپ چیزیں کامیود کامیود کیونکہ یہ سبراً میں بھی جب پورے سبراً رہے ہیں پورے ٹھلی اپنے میں میں نے سبراً تقریباً وہی کا حقی توڑی لیکن اب چاہی جب پہلے مطلب چیزیں رہے ہیں سبراً میںی مسجل دنوں میں تحتیل کریں میں سبراً میں نے سپراً سکول کرنے کیا ای tevepsدیاں سے پہلے نہ ہوں اور میں ساکتر ہوں اور اس کے لئے میں شہر ہوں اور فرمانہ میں کام کر دوں جو کچھ ٹھالے ہیں آپ کے کامیے ہیں سر والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے کامیے سے بات کرنا ہے سر آپ جز آپ سے کبھی جائن ترگو لے تو ان سے پوچھے گا کہ وہاں جب بچے بات کر رہے ہیں میں نے ایک خلافت اور کپ کپالے پہ شیور کر رہے ہیں اور نے جو اپنا بیان جز ساب کے سامنے نوٹ کروائے تو شیوری منز کی شیوری کنیشن نہیں ہے اگر آپ مان لے کہ یہ ایک جڑا میاں اور بیوی کے در میں آنے کے لئے آپ لوگوں نے سوچا آپ کے بچے کتنا سفت کر رہے ہیں سیر آپ پلیف کریں میں بالکل آپ کو کلے بولوں یہ میں سوچتا ہمیشہ اور میں نے ہمیشہ بچوں کے لئے بچوں کیلئے کیا 13 ڈیرز بیور بھی بہت زیادہ ہائی لیبل پہ لے کے گئی نہیں کیا میں نے اپنی مہن اور میل کیا لیکن میں نے اس وقتی اکیمہ نے کامپرمائز کیا تھا جبکہ میری اپنی فیملی میمبرز مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب آپ ان کو نہیں دوبارہ اپنائیں کیونکہ یہ سابق نہیں ہے کہ آپ کے ساتھے چل سکے لیکن میں نے اس وقت بھی سفر بچوں کا سو جاتا اور دوسری ایک اور سر میں آپ کو بالکل دونکل بتاؤں گا کہ میں خود بھی اپن محبت کر رہا ہوں اصل مسئلہ یہ بھی ہو کہ میری محبت بھی ہے ان سے بہت اچھی اور وہ محبت بھی کم نہیں ہوتی سی ساگواری ہے سر تو ایک یہ ایلیمنٹ اور ایک بچوں کا کہ میں نہیں چاہتا کہ کھر ٹوٹے یا بچے بکھرے تو ہمیشہ میں نے کمپروائس ہو اور میں آج بھی سر میں آن ایئر بولڈوں میڈیا پہ میں آج بھی اس چیز پہ کہہ ہوں کہ میں آج بھی نہیں چاہتا سر کہ وہ میرا کھر ٹوٹے اور میرے بچے بکھرے ایرم صاحبہ بتا رہی تھی کہ الگ نویت کا یہ مقدمہ ضرور ہے لیکن ہم چونکہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ لیب میں بیجی جائیں گی تاکہ اصل حقائق سامنے آسکے الزامات کو ثابت کرنا اسی صورت میں بہتر ہوگا جب ہمارے پر تمام ایویڈنس موجود ہوں گے ملتے ہیں مزید ویلوگ کے ساتھ